ہیلو این ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لرن این گیٹ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دا موسک اینڈا ٹیمپل کیونکہ شورٹ سٹوری یہ ہم کہہ سکتے ہیں پیسے جے بومن دیسائی کی دوارہ لکھا گیا ہے اس کے بارے میں تو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ میں ستاکی ویڈیو لاتا لیتا ہوں اور پویٹیکل تھیوری ہسٹی اس کی سب کی ویڈیو بنا رکھی میں نے اور چینل پر اچھے لگے تو آپ کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ہم نے اس میں کہہ دیکھتے ہیں ایک ڈسپیوٹ دکھایا گیا ہے ٹیمپل اور موسک کے بیچ مزدی تینکی اور جو مندر ہے دونوں کے بیچ صرف ایک دس بین کو لے کر اس بارے میں یہ پورا جو شورٹ سٹوری ہے اپنے ہم پیسے بولیں گے اس کو تو لکھا گیا ہے تو تو یہ جانتے ہیں ہم بوندر سائی کے بارے میں بوماندر سائی is a leading Indian English writer born and raised in Parsi family in Bombay یہ ممبئی کے اندر پیدا ہوئے تھے بوماندر سائی پارسی فیملی سے تھی ہے مگر جو ان کی پیدائش ہے پرویش دیکھتے ہیں he spent his life in his life کہاں پر Chicago and was awarded the Lewis Prize for creating writing during the freshman year at illinois institute of technology ان کو پرائزیں ملتا ہے Chicago کے اندر رہتے ہیں یہ اور Lewis Prize ان کو ملتا ہے وہاں پر Chicago US کے اندر he was also honored for his short story under the moon and a fine madness ان کو اس کے اندر بھی پرائز ملا ہے دیسائی is a renowned writer and fall among the likes of well-known Parsi novelists such as فریدریس کوئنگ بینکیس سیدھوہ ساروزدارہ سکوہ واجسے فریشتہ مزباران دینسوہ دینہ مہتہ اینڈ روہنٹو میسی اپرومینینٹ ڈیٹریچر فیگر آف انڈین ڈیسپورا دیسائی ایلیگمنینٹ ہیز میموریز آف انڈیا ویڈ ایٹس ایوری چینجنگ ریٹنگ ریلیٹی انہیس فکشنل ورک تو یہاں پر بہت سارے نوولیس تھے ان کے ساتھ میں ان کو دیکھا جاتا ہے مگر یہ خاصے مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے جو اپنی سوسائیٹی ہے پارسی سوسائیٹی اس میں کیا چینجز آئے انڈیا کے اندر رہتے ہوئے اور کہتے کہ انہوں نے جو ریلیشن بنائے دوسرے کلچر سے اس کے بارے میں لکھا ہے اور جو دوسرے کلچر سے انڈیا کے اندر چاہے ہندو ہو مسلم ہو انہوں سب کے بارے میں انہوں نے اپنے لوولز کے اندر لکھا ہے پارسی کمیونٹی اس ڈیسپیرنگ ایڈ ترو پارسی ایتھیکس ایتھیکس ایتھیکسی ٹو ایجیس ٹو کم پارسی کمیونٹی کم ہوتے جاری تو اسی چیز ترڈیشنز ہوتے ہیں ان کو بچائے رکھنے کی ہیں انہوں نے نوولز کا اپنے فکشنز کا استعمال کیا ہے اس کے اندر سکو ڈائٹ ڈاؤن کرا ہے ان کے چار بیسکلی ہم چار نوولز دیکھتے ہیں پہلا کونسا ہے ایمیری آف ایلیفنٹ اس کو میں نے ہائیٹ لائٹ کیوں کرا گیا اسی کے اندر یہ شورٹ سٹوری دی گئی ہے The Mosque and the Temple which was the first novel ان کا first novel dealing with the Parsi community in India پارسی کمیونٹی جو ہے انڈیا کے اندر اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہی second novel Aliyam in Love Aliyam Love یہ دوہدار کے اندر آیا ہے 2000 کے اندر Aliyam انہوں نے لکھا ہے یہاں پر اسی Aliyam نامی US کے اندر 2000 میں Focus on the Ethic Religious and Cultural Difference that from the Parsi identity انہوں نے سب چیزے بارے میں لکھا ہے کلچر کے بارے میں Ethic کے بارے میں جو کی فارم کرتی ہے کس کو Parsi identity His third novel A Woman Maddie In Love 2004 انہوں نے تھرڈن کا novels ہے انہوں نے پارسی ون کے بارے میں اس میں لکھا ہے ان کے experience وغیرہ کے بارے میں تو ہم اب جانیں گے The mosque and the temple کے بارے میں یہ short story ہے اور کچھ لوگ اس کو پیسے جی مانتے ہیں اس میں لکھا ہے یہ The Memory of Elephant 1998 میں جو publish ہوا اس میں کیا بتایا جہا ہے کسی چھوٹی چیز ہے دو religious جیس کے بھی دو cultures کے بھی dispute جاتا ہے صرف اتنی چیز کو لے کھوڑیدان کو لے کر جو ہندو ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو کھوڑیدان ہیں جو ان کے مدید سے زیادہ قریب ہے مسلم مانتے ہیں کہ جو دست بین ہے وہ ان کے مدید سے زیادہ قریب ہے اس چیز میں dispute ہو جو ہے was to close to their temple and wanted to move it further away مطلب مسلم سے ساتھ کر دائیں ان کا یہ ماننا ہوتا کہ چھوڑا دور کر دیں اور دور کرتے ہیں چھوڑا منزل سے تو منزل جو مسجد ہے اس دست پہنچ جاتا ہے وہ مسلم سے said that it was already to close to their mosque بہت قریب ہے تو اس چھوڑا جو منزل ہے اس طرف کر دیا جائے اس چیز کو لیکن میں کیا ہوتا ہے dispute ہو جاتا ہے یا فرم سرور سرون پہنی کلیننگ دا ہاؤ شی گیٹ اپ این ڈریز ڈریز ڈی ہر سیل پلین کلو این ویر پلین شو شی نوٹ ویر این چویل وہ کیا کرتی ہے جو ان کی سرون ہوتی ہے پہنی پہنی جو ہوتی اس کو ڈھون تی سات مسکی اور کیا بانو دین آفر آئی سپیشل پریئر ایز شی ایز گو انگ ٹو یہ سپیشل پریئر اس نہیں کرتی کیونکہ جا رہی ہوتی ہے ڈیس پیوٹ کو کمپلیٹ کو ختم کرنے کے نی جو ہندوز اور مسلم کے اندر ہو گیا ہے جس فور ڈس بین تو اس کو لے کر سپیشل پریئر کرتی ہے آفر شی کمز آوٹ آف ہر ہاؤس این میٹ سو میمبر آف کمیٹی ملتی ہیں مطلب یہ گالی سے نہیں پیدل جاتی ہے جہاں ڈس پیوٹ ہوتا ہوں پر مطلب محور بنا ہوا ہوتا ہے مسلم اور ہندو آپس میں سف دس بین کے نہیں مگر ہوتا نہیں ہے جو ان کے سینئر ہوتے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں تو وہاں محل ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے دی پلیس is نوٹ ٹو فار دا دور نہیں ہوتا ایس ٹو میمبر سپورٹ ہر بانو فیلز انجوائیڈ آور جوائن ان کو دو لوگ اور جوائن کرتے ہیں آن دیئر وی ٹو دا پلیس وی ار دا میٹنگ وو ٹیک پلیس بانو میٹس اف سٹوڈین اس میں کچھ کیا ہوتا بعد میں آگے چلتے وہ کچھ سٹوڈین مل جاتے ہیں ان کو بانو کو جو چیئر پرسن ہے تو وہ اس میں وہ دیکھتی ہیں کہ جو سٹوڈین 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 ہندو بچے بھی ہیں اور مسلم بچے 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 ان کو کیا کہتے ہیں بانو بائی کے بلاتے ہیں تو ان سے کہتی ہیں بچے چلی ساتھ میں اس سے وہ یاد کرنے لگ جاتی ہے جو گاندی جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو شی آس سٹوڈین کرنے الی گروپ سٹوڈین 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 بات کس ہندو اور مسلم دونوں بچے شامل ہوتے ہیں اس کے اندر On the way the سٹوڈین asked others to join as well as there walk stand to look like a parade procession بعد میں کیا ہوتا ہے لوگ جھوڑتے رہتے ہیں بچے بولتے ہیں کہ آپ اور لوگ جوئن کر یہ اور لوگ جوئن کر اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو بھیڑ ہوتی ہوتے 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 پریٹ کی شکل لے لیتی ہے پانو ریج دا سپورٹ شی ہیڈ آلارج کراؤڈ فولوونگ ہر پانو جب پہنچ جاتی ہیں اپنے سپیس پر جن کو جانا پوائنٹ ہوتا ہے جانا ہوتا ہے سپورٹ پر تو وہاں جب جاتے پہنچتے پہنچتے بہت سائروں کی ساتھ اکھٹے ہو جاتے ہیں بانو کے ساتھ جیتے کہ کراؤڈ بہت سارا ہو گیا ہو اب وہ جاتی ہیں ملنے کی نہیں وہاں پر ہندوز کے لیڈر سے اور مسلم کے لیڈر سے دونوں جو دھرم کے لوگ ہیں ان سے ان کے فالوورز کے ساتھ کیونکہ جو ان کے پیچھے بچھا رہے ہیں ہوتے ہیں ہوں لوگ تو وہ جو ہندو لیڈر سے وہ سپرائز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے فالوورز کو لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ میں یہ مطلب چھوڑا دباؤ ڈال سکیں گے ان کے اوپر بات ملوانی کی نہیں ہے مگر وہ دیکھ کے ایک عورت ہو کر وہ کمیونٹی کے چیئر پرسن ہیں یہاں پر پیر پوائنٹ ان کو عجیب لگتا ہے اور دوسرا یہ لگتا ہے ان کو عجیب کہ اس کو جو بانو جی ہیں ان کو بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں بانو کیم وہ کہتے ہیں کہ سولوشن میرے پاس ہے یہاں پر کہ میں مسجد سے لے کر مندر تک جو ہے جگہ ہے اس کے بیچ چلوں گے قدموں سے اور میرے قدم گندی کیا جائیں گے کتنے قدم ہوں گے اس کے جو بیچ پر نکل کر آتا ہے وہاں پر ہم دس بین لگا دیں گے دس بین ویڈ بی پلیس ایگزیکٹ دس سینٹر پلیس دس سینٹر پلیس ہوگا شی اسٹارٹڈ ٹاکنگ والکنگ اینڈ سٹوڈینٹ اینڈ دہ ہندو لیڈر کاؤنٹڈ ہر سٹیپ آلاوڈ ہندو لیڈرز ان کے جو سٹیپ ہوتے ہیں ان کو گنتی کرنے جاتے ہیں سٹوڈینٹ آلسو جائنڈ دہ کاؤنٹنگ سٹوڈینٹ بھی جو ساتھ میں ان کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی کاؤنٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ ٹو ہندو سٹی ٹو سٹیپ کو گنتی کرتی ہیں مندی اور مسجد کے بیچ فی وہ آرڈر کرتی ہیں کہ جس بین پلیس کریں گے ہندو لیڈرز ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر جو مسلم لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی اس اگریمنٹ کے اوپر ہا کر دالتے ہیں یہ چھوٹی سی شورٹ سٹوری یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک پڑا ڈسپیوٹ جو ہے دو دھرموں کے بیچ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور کس طرح سے ایک لیڈی اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سوچ کو مطلب اپنے ان کے ایڈوکیشن ہیں پڑے لکھی دکھائی ہیں وہ اس کے اندرہ چیئر پرسن دکھائے گا یہ باقاعدہ تو وہ کس طرح سے ایک چھوٹی اتنے بڑے ڈسپیوٹ کو بس ایک چھوٹے سے طریقے سے نمٹا دیتی ہیں یہاں پر اس چھوٹ ڈسپیوٹ کے سوریوں سے جو بانو دلسائی ہیں وہ یہی دکھایاں چاہتے ہیں کہ ہم جو ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں بڑے بڑے دھرموں کے بیچ لائیاں ہو سکتے ہیں کانفریکس ہو سکتے ہیں اگر ان کو ہم چاہیں بڑے ہی سوہات سے مطلب بلکل پیار محبت سے دیکھا ہے سلجھا سکتے ہیں آپ اس میں مل کر تو یہ ویڈیو ہم یہی پہ کمپلیٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو میں بہت